سبسکرائب پن روی نے ماتر آپلیا وڑیلان چا اپدیش نیٹ سمزن گھتلا ہوتا لیکن روی نے اپنے والد کا جو دی گئی نصیحت تھی اپدیش یعنی نصیحت نیٹ سمزن گھتلا ہوتا اچھی طریقے سے سمجھ لیا تھا تیامڑے تیچی سمپتی ماتر وارت ہوتی اس وجہ سے اس کی جو دولت ہے وہ بڑھ رہی تھی ہوتا ہوتا ورش سمپلے ہوتے ہوتے وقت یعنی سال ختم ہو گیا گنیش راو اپنی یاترہ سمپون گھری پرت آلے گنیش راو اپنے جو یاترہ تھی اپنے جو سفر تھا وہ ختم کر کے گھر واپس آگئے عوی روی دھاوتا ستیانہ بھیٹائلہ آلے عوی اور روی دونوں بھا دوڑتے ہوئے انہیں ملنے کیلئے آئے گنیش راوانی عویلہ ویچارلے گنیش راو نے عوی سے پوچھا ہاں بابا آپ نے بہت ہی اچھا عبدیش دیا تھا یعنی وہ چھڑ کر کہنے لگا تنزیہ لہجے میں کہنے لگا کہ آپ نے بہت ہی اچھا عبدیش یعنی نصیحت کی تھی تمچہ عبدیشہ پرمانے میں واغلو آپ کے بیان کے مطابق میں نے عمل کیا عبدیش یعنی نصیحت واغلو یعنی کام کیا عمل کیا کائے پرنام دھالا کیا نتیجہ نکلا پرنام نتیجہ میں کنگال دھالو میں کنگال ہو گیا روی تجھے کس چالو آہے روی تیرا کیسا چل رہا ہے گنیش راو نے عوی سے پوچھا بابا میں ہی تمچہ عبدیش پرلا بابا میں نے بھی آپ کا جو نصیحت تھی اس کے پر عمل کیا پرلا یعنی عمل کیا سابلی تن کامالا گیلو یعنی سابلی تن آلو یعنی چھاؤں میں ہی جب سورج نہیں نکلتا تب میں کام کیلئے چلا جاتا اور سابلی تن آلو اور جب سورج نکل آتا ڈوب جاتا تب میں گھر واپس آتا منجھ سکاڑی لاؤ کر انہیں بھائیچہ آت کامالا گیلو یعنی صبح دھوب نکلنے سے پہلے ہی کام کیلئے چلا گیا یعنی ان پرت اُتر لیا ور پرت آلو اور دھوب اُترنے کے بعد ہی واپس آیا دیوز بھر کشٹ کے لیے امڑے روچی بھاجی بھاکری ہی ملا پککاوانا سار کی گوڑ لاغت اسے اور دن بھر دیوز بھر کشٹ کے لیے امڑے مہنت کرنے کے بعد روچی بھاجی بھاکری روز کی جو بھاجی اور روٹی ہوتی ہے بھاکری عام طرف روٹی کو کہتے ہیں ملا پککوانا سار کی گوڑ لاغت اسے مجھے پکوان کے جیسے میٹھی لگ رہی تھی یعنی سگڑیانشی پریمانے واگلی امڑے اور سب سے محبت سے ملنے کی وجہ پریمانے یعنی محبت سے واگلی امڑے یعنی ملنے کے بعد میں ارچنی چاہے ویڈی مدد کے لیے امڑے اور ان کی تکلیف کے وقت ارچنی یعنی تکلیف کے وقت مدد کے لیے امڑے یعنی مدد کرنے کے بعد آزو باجے چھے سرو گاوہ مدلے بریز لوگ ماجے مطرز حالی آہت آزو باجے کے تمام گاؤں میں کے لوگ میرے مطر یعنی دوست ہو گئے ہیں تیانچہ گھریم میں حق کانے جاؤ شکتو ان کے گھر میں میں حق سے جا سکتا ہوں تیانچہ گھر منجے ماجے گھر زالے آئے ہیں ان کے گھر یعنی میرا ہی گھر ہو گیا ہے منجے پرتے گاوات ماجے گھر آئے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گاؤں میں میرا گھر ہے اس لئے میرا جو تجارت ہے دھندہ یعنی تجارت ہے بہت اچھا بڑھ گیا ہے چانگلا یعنی اچھا وڑھ گیا گنیش راہو عویلہ بنا لے گنیش راہو نے عوی سے کہا دیکھ بگ یعنی دیکھ ماجے عبدی شاچا میرے نصیحت کا کھرا آرت صحیح مطلب روی نے سمجھن گھتلا روی کو سمجھ میں آ گیا تو فقط شبد اکلیس انہی تیار چھے پالن کیلیس تو نے صرف لفظ سنے اور اس پر عمل کیا تیارت ماضی چک آئے اس میں میری کیا غلطی ہے چک یعنی غلطی ابھی خزیل جھالا ابھی تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا خزیل جھالا یعنی شرمندہ ہو گیا تو میرے اللہ اس نے کہا بابا آتا میں ہی روی سرکھے کام کریں یعنی یشس بھی ہون داکھوین بابا میں بھی اب روی کی جیسا کام کروں گا اور یشس بھی یعنی کامیاب ہو کر دکھاؤں گا تیکن گنیش راہوانا خوب آنند جھالا یہ سن کر گنیش راہو کو خوب خوشی ہوئی شبدار تو زمین زملہ ایکن شید زمین گھردار اتیادی یعنی بہت زیادہ جو بھی ان کی جو زمین جائداد ہوتی ہے اسے زمین زملہ کہتے ہیں خزیل ہونے شرمندہ ہونے لجت ہونے یعنی شرمندہ ہونا امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں ہم ایکٹیوٹی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ